تکبیراتِ تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیراتِ تشریق کس پر واجب ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں تکبیراتِ تشریق امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہری لوگوں پر واجب ہے لیکن صاحبین کے نزدیک ہر گاؤں دہاتی پر بھی جس پر عید کی نماز لازم نہیں ہے ان پر بھی لازم ہے تو فتوہ صاحبین کے قول پر یہ ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی عاقل بالغ مرد ہے یا عورت ہے گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو اس نے فرض نماز جماعت سے پڑھی ہو یا انفرادی پڑھی ہو تو سب پہ واجب ہے تو تکبیراتِ تشریق ہیں کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد پھر زہر کے بعد اثر کے بعد کب سے؟ نوز الحجہ کی فجر سے آپ اپنے حساب سے نوز الحجہ کو چلیں گے تو نوز الحجہ کی جو فجر ہوگی اس سے آپ نے تکبیر تشریق کا آغاز کرنا ہے اور بقرائیت کے اگلے دن اثر کی نماز تک پڑھنا ہے یعنی تیرہ زلحجہ تک دس گیارہ بارہ یہ تین دن قربانی کے ہو گئے تیرہ کی اثر تک آپ نے اثر کی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنی ہے مغرب کے بعد نہیں پڑھنی تو مرد بھی پڑھیں خواتین بھی پڑھیں یہ سب پر واجب ہے اور خواتین بھول جاتی ہیں مردوں کو تو مسجد میں یاد آ جاتا ہے جب سکت تکبیر پڑھتے ہیں تو مرد بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور مردوں پہ جہران واجب ہیں خواتین پہ سرران واجب ہیں تو خواتین کیا کریں کہ عرفہ کے دن سے پہلے نوز الحجہ سے پہلے ایک پرچی پہ تکبیر لکھے اپنی مسلحے کے نیچے رکھ لیں تاکہ فجر کی نماز کے بعد ان کو یاد رہے تو ورنہ خواتین بھول جاتی ہیں اچھا اگر بھول گئے تو پھر بعد میں ان کی قضا نہیں ہے تو بس یہ نماز کے متصل بات پڑھی جائے گی اگر آپ نے نماز کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہو گیا تو اب گئی اس کا ٹائم گیا اب وہ تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گی اچھا بھئی تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر دس گیارہ بارہ ذلحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر ہی اندر تنہا نماز ادا کر لی تو کیا وہ تکبیر تشریق پڑھ سکتا ہے جی ہاں پڑھ سکتا ہے پڑھے گا بلکہ واجب ہے اس کے اوپر جو فتوہ ہے جس فال پہ تو اکیلے بھی نماز پڑھے گا تکبیرات تشریق پڑھے گا مرد اونچی آواز سے خواتین آہستہ آواز سے